میرے نوجوان بھائیو ہر قوم ہر چیز کے اپنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں جو اپنے اجزائے ترکیبی کو چھوڑ دیں جو اپنے اجزائے ترکیبی کو بھول جائیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں آپ اس قوم کا مستقبل ہیں آپ اس قوم کی امید ہیں آپ اس قوم کے لیے روشنی کی کرن ہیں آپ اس قوم کے لیے امید کی کرن ہیں آپ پہ قرآن نے سنت میں یہ ذمہ داری آئد کی ہے کہ اٹھئے تربیتی انداز میں کسی کو کافر کہہ کر نہیں کسی کو دائرہ دین سے خارج کر کے نہیں کسی کو اپنے سے دور کر کے نہیں کسی کو مار پیٹ کر نہیں تربیت سے اصلاح سے اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے جائے اس قوم کی تربیت کیجئے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے میرے نوجوان ساتھیوں یہ آپ کے اوپر فرض آئد ہوتا ہے آپ کی دھڑکنیں جوان ہیں آپ کی سانسیں جوان ہیں آپ کے جذبے جوان ہیں آپ کے جذبات جوان ہیں آپ کے احساسات جوان ہیں آپ کی آواز جوان ہے آپ کی زبان جوان ہے آپ کی اقل جوان ہے آج خدا کا دین مشکل میں ہے آج نبی کی امت مشکل میں ہے اور جب نبی کا دین مشکل میں ہو جب نبی کی امت مشکل میں ہو تو امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام اپنے نانا کا دربار چھوڑ کے جاتے ہیں بیت اللہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں کس طرف اپنے نانا کے اپنے آقا کے دین کو بچانے کے لیے آج حضور کے دین پہ یہ مشکل وقت ہے آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے